بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز امید ہے آپ سب خیرد سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل کوکنگ ویڈ دھمنا آج میں آپ کے لائیوں بہت زبردست اور شاندار ریسپی آلو کی ٹکیاں میں آپ کو بتاؤں گی کیسے یہ اندر سے جوسی اور باہر سے کرسپی ہوں گی اور بالکل بھی یہ نئی ٹوٹنگی اس میں کیا چیز ایڈ کریں گے چلنجی آئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے چار سے پانچ آلو کو وائل کر کے رکھ لیا تھا اب انہیں تھنڈا کر کے میں ہاتھوں کی مدر سے اس کو میش کر رہی ہوں ہاتھوں کی مدر سے اس لیے اس کو میش کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی آلو کا پیس جو ہے وہ بچ نہیں جائے اکثر جو ہے وہ ہم قدو کش کرتے ہیں یا فوق کی مدر سے آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی نہ کوئی آلو کا پیس بات جاتا ہے اس لیے میں اس کو ہاتھوں کی مدر سے اچھے سے میش کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی جو پیس ہے وہ باقی نہ رہے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی طرف سے مارے لیے پیار اور محبت ہوتا ہے کہ آپ مارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان سب کو اچھے سے میش کریں گے میش کرنے کے بعد اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے پیازوں کو میں تھوڑا سا موٹا موٹا کاتا ہے تاکہ موں میں کرنچی کرنچی ٹیسٹ آئے اس کے بعد اس میں ہم دھنیا ایڈ کریں گے بلکل فریش میں نے دھنیا لیا ہے یہاں پہ اس کو اچھے سے دھو کر اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ پودینے کے کچھ پتے میں نے لے لیا تھے اس کو ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی مزے کی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد اس میں سارے مسالہ جات ایڈ کریں گے جس میں ون ٹیبل سپون بھر کے کٹی لال مچ ایڈ کریں گے پیسی بھی نہیں لینی کٹی لال مچ دینی ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون بھن کے دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے نمک آپ ہسپے ذائقہ جس طرح پسند کرتے ہیں اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں چاٹ مسالہ جائے گا چاٹ مسالے سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد تھوڑی سی اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے اس سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے ہاتھوں سے کرنچ کر کے ثابت دھنیا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے ایک جان کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ایسی کیا چیز ایڈ کریں گے جس سے جو ہے وہ ہماری ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم چاول کا آٹا ایڈ کریں گے میں یہاں پہ تقریباً دو سے چار کھانے کے بڑے چمر جو ہوتے ہیں وہ لے رہی ہوں چاول کا آٹا آپ جہاں ہیں تو اس میں کون فلور بھی لے سکتے ہیں جو مارکٹ سے ایزلی اویلیبل ہوتا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس سے ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری جو ٹرکیاں ہیں وہ ٹوٹی نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی سی جو لال ملشتی وہ کم تھی آپ یہاں پہ ضرور ایک دفعہ مسالے کو اچھے سے چیک کر لیں کوئی بھی نمک اور ملشتی اگر کم ہیں تو اس کو اس ٹائم پہ آپ ایڈ کر لیں ہمیشہ کوئی بھی ریسپی ہے کوئی بھی چیز آپ بنائیں ہمیشہ اس کو فائنل لک اپ میں رین سے پہلے اس کو چیک کر لیں کہ اگر اس میں کوئی کبھی ملشتی رہ گئی ہے تو وہ چیز آپ ایڈ کر لیں اب ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ ہمارا مسالہ تیار ہے اب ان مسالوں کی ہم گول گول ٹیکیاں مسالہ بلکل تیار ہے اب ان ہاتھوں کی مدد سے ہم ٹیکیاں نہیں بنائیں گے ہاتھوں کو واش کر لیں اس میں ہم تھوڑے سے بریڈ کرمز ایڈ کریں گے یہ میں ڈالنا بھول گئی تھی اس سے بہت ہی کرنچی ٹیسٹ آتا ہے ٹیکیوں میں اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں ایبزورب کر لیں گے جذب کر لیں گے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر کے پھر اس کی شیپ بنائیں اس کے بعد یہاں پہ میں دو انڈے لے رہی ہوں اس کو اچھے سے ایک الیدہ برتن میں پھینٹ لیں گے یہاں پہ بالکل فریش انڈے ہیں میں نے لیا ہے دو آپ ان دو انڈوں کو اچھے سے ایک برتن میں ڈال لیں اور ان کو فوق کی یا کسی بھی چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھے سے اس کو پھینٹ کے اس کے بعد ہم ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور آئل لگا کے ہم ٹکیوں کی شیپ دیں گے یہاں پہ میں تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگا لیا ہے اب آئل کے بعد ہم ٹکیوں کو اچھے سے شیپ دیں گے اس طرح سے بلکل گول آپ جیسے جیسے ٹکیاں گھر میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ویسے ویسے آپ بہت ہی زبردست اس کو شیپ دے لیتے ہیں اس طرح سے آپ نے بلکل اس کو بہت ہی نرم ہاتھوں کے ساتھ شیپ دینی ہے یہ دیکھیں بلکل سافٹ ہے میری ٹکی میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگ رہی کہ یہ ٹکی جو ہے وہ میری ٹوٹ جائے زبردست طریقے سے تیار ہوئی ہے میں نے یہاں پہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مسالہ لے کے ٹکی کی شیپ بناتے جائیں گے اور اس کو ہم ایک لیڈر برطن میں اچھے سے ٹکیوں کو پہلے بنا کر بہت ہی مزے کا اور فریش کلر آیا ہے دیکھیں اس میں ہر چیز واضح ہے بلکل نظر آ رہی ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ پلیٹ کو اچھے سے گریز کر لیا تھا تھوڑا سا آئل لگا کے تاکہ جب بھی ہم ٹکی کو فرائی کرنے کے لئے اٹھائیں تو وہ نیچے لگی نہیں یہاں پہ ہم ایک ٹکی کو لیں گے اب اس کو اچھے سے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اچھے سے انڈے کے اندر لگا کے اس کے بعد اس کے اوپر ہم بریڈ کرمز لگائیں گے اس طرح سے اچھے سے آپ نے بریڈ کرمز کے اندر ٹکی کو ڈال کے اس کو تھوڑا سا بریڈ کرمز لے کے اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو اچھے سے بریڈ کرمز کے ساتھ اس کو ڈپ کر کے اس کو ہم پین میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بھوتی احتیاط کے ساتھ آپ نے پین میں ٹکی کو ایک ایک کر کے ڈالتے جانا ہے اس کی دوسری لیئر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طرح سے سیم آپ نے انڈے میں اس کو ڈپ کر کے اچھے سے اس کو بریڈ کرمز لگا لینے ہیں بریڈ کرمز سے بہت ہی کرسپی اور کرنچی ٹیسٹ آتا ہے میں نے یہاں پہ گرینڈر میں جو ہیں وہ بریڈ کرمز کو گرینڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مند سے بھی جو بریڈ ہوتی ہے اس کو میش کر سکتے ہیں میں نے گرینڈر میں کیا تھا بہت ہی پیارا اور خوبصورت کلر آیا ہے دیکھیں ٹکیوں کو صرف ہم نے کلر دینا تھا اندر سے تو یہ بالکل بنیوی تھی آلو گلے ہوئے تھے اس کو اچھے سے کلر دیں گے بہت ہی زبردست اور پیاری خوشبو آ رہی ہے اس طرح سے آپ نے ٹکیوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ الٹانا ہے یہ دیکھیں کتنی جوسی اور زبردست طریقے سے تیار ہوئی ہیں اس طرح سے آپ نے ایک ایک ٹکی کو الٹا کر اس کو پلٹ لینا ہے اور اچھے سے اس کو فرائی کر لینا ہے اس طرح سے ہر ایک ٹکی کی سائیڈ چینج کرتے جائیں اور اس کو اچھے سے فرائی کریں یہ ٹکی ہماری بلکل بن کر تیار ہے اس کے جو آئل ہے اس کو اچھے سے نچوڑ لیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اور زبردست ہماری ٹکی بن کر تیار ہے اسی طرح آپ نے ساری ٹکیوں کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے بہت ہی پیاری اور زبردست خوشبو آ رہی ہے لیں جی ہماری شاندار اور زبردست طریقے سے ٹکیاں تیار ہیں اس کو اب ہم ہرے پودینے کی چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ سرف کرتے ہیں آپ بھی اس کو شام کیچائے اور کیچپ اور ہرے پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں کتنی زبردست اور جوسی بنی ہے سارا کھیار کیگا اللہ حافظ